بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آپ کا میز بان علیو سین سکائی نیوز کے ساتھ ایک بار پھر سے حضرت جی دکھ بہت بڑا ہے اور کیسے بیان کروں یعنی کہ سنو نیر علی پول تے بلا کے آپ خبریں کتے رہ گیا مولانا فضل الرحمن صاحب اتنی دکھی ہوئے پڑے ہیں اتنے دکھی ہوئے پڑے ہیں کہ وہ کسی کے سامنے کیا دکھ بیان کریں دل کے ارمہ آنسوں میں بیگے بہت بڑے بیان دی ہیں یک دم پھٹے ہیں ذرا ان کے دکھ تو سنے پھر آگے بات کرتے ہیں کہتے ہیں جنہوں نے صدر پاکستان کا وعدہ کیا تھا وہ آج حکارت کی نظر سے دیکھتے ہیں جنہوں نے جنم جنم کے ساتھ قسمیں کھائیں تھی اور ان کے ساتھ آج رستے جلا ہو گئے ہیں جن کی خاطر میں نے کیا کچھ نہیں کیا وہ آج مجھے اپنی محفلوں میں اہمیت نہیں دیتے جن کی خاطر میں نے عمران خان صاحب کو یہودی ایجنٹ تک کہہ دیا وہ آج میرے ساتھ کھڑے نہیں ہیں مجھے پسند نہیں کرتے جن کے لیے میں نے بڑے بڑے فتوے جاری کر دی ہے اور جن کے لیے میں نے اپنے تمام پاکستان کے چوروں اور گرپ لوگوں کو اکٹھا کر کے ایک تنظیم بنائی پی ڈی ایم نام دیا اور پی ڈی ایم کا صدر بن گیا آج وہ لوگ جب اکٹھے ہوتے ہیں تو مجھے اتنی اہمیت نہیں دیتے کہ میں ان کی محفل میں بیٹھ جاؤں تو پھر انہوں نے کہا کہ میں اعلان جنگ کرتا ہوں جنہوں نے مجھے حکومت اور وزارتوں کے وعدے کیے تھے انہوں نے مجھے ہرا کر میری پوری کی پوری سیاست پر جھڑو پھیر دیا تو پھر میں اعلان جنگ کرتا ہوں پھر یہ اب ایوانوں میں بات نہیں ہوگی میدانوں میں بات ہوگی نواز کو لادلہ قرار دے دیا ہے نواز شریف کو جس طریقے سے لائے گیا اور جس طریقے سے جتوایا گیا وہ تو لادلہ ہوا میاں صاحب آپ کو یہ سیٹ ہم نے لے کر دی ہے آپ خود نہیں جیتے خدا نہ کرے خدا نہ خواستہ یہ حکومت جو ہے وہ کامیاب ہو جائے یہ ان کے بیان تھا اور کہتے ہیں کہ آپ دھائی سال کی بات کرتے ہو مجھے تو نہیں لگتا کہ یہ دھائی دینے بھی چلے حکومت میں سب کو مشورہ دیتا ہوں کہ اپوزیشن میں بیٹھیں اپوزیشن کے ساتھ چلیں اور حکومت میں نہ بیٹھیں اب اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ یہ نظام اس طرح نہیں چل سکتا ہے جس طریقے سے یہ چلانے کی کوشش کی جا رہی ہے اسٹابلشمنٹ سیاست سے دستبردار ہو جائے ایک ایک سیٹ پر بدترین دھانگلی کی گئی ہے اور جس طریقے سے جتوایا گیا ہے لوگوں کو پیسے پیسے دے کر جتوایا گیا ہے یعنی کہ اسٹابلشمنٹ کی اوپر ویسے تو دستانگلی کا الزام لگائے رہی ہے انہوں نے ساتھ پیسوں کا بھی الزام لگا دیا ہے کہ پیسے دے کر جتوایا گیا ہے آگے سنیں ان کے دکھ کہتے ہیں کہ اعلان جنگ میں نے کر دیا ہے تحریک چلے گی ہم آپوزیشن میں بھی بیٹھیں گے ایوان سے چھٹی بھی نہیں کریں گے ایوان میں بیٹھیں گے مگر تحریک چلاؤں گا ایوان خالی بھی نہیں چھوڑوں گا اعتجاج کی دھمکی دے ڈالی انہوں نے اب ایسا نہیں چلے گا جیسے آپ کرنا چاہتے ہیں اور جس طریقے سے میرے ساتھ جو وعدے کیے گے اور اب جو زیادتی کی جا رہی ہے اس کا بدلہ لیں گے وہ انہوں نے کہا ہے کہ نون لیگ کے رینماوں کو جتوایا گیا ہے اور میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اگر اس طریقے سے فیصلہ کر دیا گیا تھا کہ پاکستان طریقہ انصاف کو کے پی کے دینا ہے پنجاب نون لیگ کو دینا ہے سندھ پیپل پارٹی کو دینا ہے تو پھر فیصلہ کر لیے جاتا پھر الیکشن کیوں کروایا ہے اور دو ہزار اٹھارہ سے بھی بڑی دھاندلی ہوئی ہے اور ان تمام جو لوگوں نے ووٹ چوری کیا ہے ڈکیٹی ڈالی ہے ان کے خلاف اعتجاج کروں گا اپوزیشن میں بھی بیٹھوں گا اور ایک اور چیز انہوں نے کہی ہے اور وہ یہ ہے انہوں نے کہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سے الیکشن نہیں ٹھیک ہوگا اور اگر یہ سمجھتی اسٹیبلشمنٹ کے الیکشن ٹھیک ہوگا ہے تو پھر نو میرک کا بیانیاں دفن ہو گیا ہے یہاں تک تو پھٹ رہے تھے یہاں تک اپنے دل کا غوار نکال رہے تھے یہاں تک وہ جو وعدے جو خواب دیکھے تھے دو سال پہلے چار سال پہلے کہ صدر پاکستان بن جاؤں گا صرف یہ نہیں کہ صدر پاکستان میں صدر پاکستان کا پی ڈی ایم کا صدر اگر بن گیا ہوں تو صدر پاکستان بھی ہے میرا قد کاٹ بہت اونچا ہو چکا ہے مجھے چودہ جماعتوں کی حمایت ہے کل چودہ جماعتوں نے ایک پروگرام سیٹ کیا ایک میٹنگ ہی جس میں مولانا صاحب کا قد بھی نہیں نظر آیا اور کاٹ بھی نہیں نظر آیا تصویر بھی نہیں نظر آئی اور آواز بھی نہیں نظر آئی تو پھٹنا تو بنتا ہے وہ کہتے ہیں نا کہ دل کے ارمان آنسوں میں بیائے گئے سنو نیر علی پل تے بلا کے آپ خبریں کتے رہ گیا سنو اتنے اتنے وڈے وعدے کیتے ساڑھے نال ساڑھے نال ہون اتنی وڈی زیادتی کر رہی تھی کہ وزارتوں کے خواب دکھا کر جو صدارت کے خواب تھے وہ دکھا کر پوری سیاست پہ جھڑ دیر دیا گیا یہ دکھ تھا اور یہ بہت خطرناک دکھ تھا اب تحریک انصاف کے حوالے سے جب وہاں پر ایک کوسٹن ہو گیا تو انہوں نے کہا کہ میں تحریک انصاف کے ساتھ جسموں کا ہمارا جو ہے وہ کوئی اختلاف نہیں ہے جو اختلاف ہے وہ ذینوں کا ہے اور اگر ہم کسی ایک نظریہ پہ اکٹھے ہو جائیں تو میرے خیال میں اکٹھے ہو بھی سکتے ہیں یہ ایک بڑا ہنٹ دیا ہے بٹوینز ڈی لائن انہوں نے ایک پکچر ڈراغار دیا ہے اور ایک چیز ان کو پتہ ہے کہ اب بدلے پہ بدلہ تھا بدلہ ہونا ہے جو کچھ میں نے پاکستان تاریخ انصاف کے ساتھ کے پی کے میں کروایا ہے یا کیا ہے گورنر ان کے سمدی تھے اور کنٹرول کر رہے تھے پورے انتظام کو پورے نظام کو جو کچھ انہوں نے کروایا ہے انہیں اب اس چیز کا علم ہو چکا ہے جب پورے کا پورا خاندان ان کا واشہ اٹھ ہو گیا الیکشن میں اور پیشین سے پتہ نہیں کیسے انہوں نے سیٹھ جیتی ہے تو اس چیز سے ان کا بھرن ٹوٹ گیا ہے اور ان کو پتہ چل گیا ہے کہ اب میرے ساتھ جو ہونے والا ہے اور جو علی امین گھنڈا پور کو جس طریقے سے وزیر اعلیٰ نامزد کیا گیا ہے تو یہ کوئی نارمل بات ہونے نہیں جا رہی ہے تو اب ان کی لچک پاکستان تاریخ انصاف کی طرف بڑی اور دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان تاریخ انصاف ان کو قبول کرتی ہے یا نہیں کیونکہ امران خان صاحب نے ایک چیز سے بڑی واضح کہی ہے اور وہ یہ کہ پیپل پارٹی نون لیگ اور ایم کیو ایم سے کوئی ڈائلوگ نہیں ہوگا کسی چیز پہ سیٹلمنٹ نہیں ہوگی کہیں بیٹھیں گے نہیں بلکہ یہاں تک میں آپ کو بتا دوں مجھے پہلے یہ آئیڈیا تھا کہ جو زرداری صاحب ہیں وہ اس چیز کو پریفر کریں گے پی ٹی آئی کے ازاد امیدوار جوان کو ساتھ بیٹھا جائے پی ٹی آئی کے ساتھ بیٹھ کے میں اپنے بلاول بیٹے کی جو مستقبل کی سیاست ہے تو اس کو روشن کروں ایک سیاسی کارڈ کھیلوں اور یہ بات روزے روشن کی طرح ایان کر دی پھر شیر اغل مروس صاحب نے اس بات کی تصدیق کرتے ہوئے کہ مجھے رات کو گیرہ بہی تک کال آتی رہی اور زرداری صاحب نے جو ایک کامن فرنڈز ہوتے ہیں دوستوں کے ذریعے مجھے یہ پیران بھیجا ہے لیکن میں اس کی چرچہ عمران خان صاحب سے کروں گا اور اس کی اوپر جو فیصلہ ہوگا پھر دیکھا جائے گا ابھی تک ایسا کوئی فیصلہ نہیں ظاہر ہے مسلم لیگ نون کے ساتھ تو وہ پریفر نہیں کرتے کہ وہ تو مجبوری ہوگی ان کی وہ ترجیح نہیں ہوگی ترجیح ان کی سب سے پہلے ہوگی پاکستان تاریخ انصاف کے ساتھ اگر پیپل پارٹی بھی اپنا قد کاٹ عوام میں بڑھا کرنا چاہتی ہے ان کی یہ کوشش ہوگی کہ وہ پاکستان تاریخ انصاف کے ساتھ اتحاد کر کے بیٹھ کے حکومت بنائیں اب مزہ دیکھیں مزہ کی بات یہ نہ مسلم لیگ نون چاہتی ہے کہ وزیراعظم بنیں مجبوراں ان کا وزیراعظم بننے جا رہا ہے اور نہ پیپل پارٹی وزیر وزارت عظمت کا اپنا شوق پورا کرنا چاہتی ہے اور عمران خان صاحب کو یہ وزیراعظم بننے نہیں دینا چاہتے تو حالات کہاں پر آ کر پہنچ گئے اور عمران خان صاحب نے کس طریقے سے ان کو بند گلی میں لاکر تھنسا دی جائے آپ اندازہ لگائے اور یہ کیسے ہوا ہے یہ آپ کی وجہ سے ہوا ہے میرے بھائیوں میرے پاکستان کے غیور لوگوں یہ صرف اور صرف آپ کے ووٹ کی وجہ سے ہوا ہے یہ اس طرح بند گلی میں پھانس چکے ہیں کہ کوئی خواہش نہیں کر رہا ہے کہ وہ وزیراعظم کی سیٹ پر بیٹھے کوئی یہ بوجھ اپنے سر پہ اپنے کندوں پہ لینے کی کوشش نہیں کر رہا ہے اور یہ جو نون لیگ کا ٹولہ ہے یہ جتنی گندے طریقے سے ہارا ہے جس طریقے سے مائنس عمران خان کرتے کرتے خود مائنس ہوگی جس طریقے سے نون لیگ چاہتی تھی کہ چوتھی دفعہ وزیراعظم نواز شریف صاحب کو بنایا جائے اور لائے جائے تو بیچارے ٹوئیٹ کرتے پھر رہے ہیں کہ جی اب نواز شریف صاحب اگر چوتھی بار وزیراعظم نہیں ہے تو کیا سیاست میں نہیں رہیں گے نہیں وہ سیاست کے سر پرستے اعلیٰ ہوں گے اور ہم ان کی جو ٹیم بن کے کام کریں گے اور ہم ان کے چرنوں میں بیٹھ کے کام کریں گے کیا رہ گیا اتنا بڑا ظلم ایک بندے کو چوتھی بار وزیراعظم کا خواب دکھا کے آپ نے اس کو چند سیٹیں دے کے اس کا تو ملیہ میٹ کر دیا ہے بلکہ اس کی اپنی سیٹ خطرے میں اگر کوئی صاف اور شفاف کمیٹی بیٹھ جاتی یا فیصلہ آ جاتا ہے تو وہ تو وڑ گیا اس کا پروگرام سارے کا سرک تو یہ حالات بنائے کس نے ایک تو پاکستانی قوم نے جو وارڈ دیا ہے یہ سارے کے سارے بند گلی میں پھنس چکے ہیں ابھی تک کسی کو بلکل واضح خبر نہیں ہے کہ وزیراعظم کون بننے جا رہا ہے مسلم لیگ نون اور پیپل پارٹی کس طریقے سے سیٹنگ کرنے جا رہی ہے پیپل پارٹی کوئی کیابنٹ کیسا نہیں بننے جا رہی اور وزیراعظم کے لیے تو بلاور بٹو کو انہوں نے نومینیٹ کیا بھی تھا تو پھر بھی پیچھے آٹ گے کیوں؟ کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ عوام میں جانا بہت مشکل ہے حالات بہت کنٹرول سے باہر ہو جائیں گے اگر عوام میں گئے اب مہنگائی پھر ایک بار شدت سے جائے گی جیسے شباز تیری پرواز سے جلتا ہے زمانہ شباز سپیٹ شباز صاحب کی رفتار آپ نے دیکھی ہے اور ایسی رفتار پچھلے دو سال میں جو آپ نے دیکھی ہے وہ پچھلے سو سال میں نہیں دیکھی ہوگی تو اس رفتار سے بچنے کے لیے اب کوئی موجزہ ہی ہے جو پاکستان کے ساتھ ہو جائے ورنہ کیونکہ یہ دو رفتاریں اپا رہی ہیں ایک بلٹ ٹرین جو پنجاب میں کام کرے گی اور ایک بلٹ ہوائی جہاز جو وزیراعظم کے تخت پر بیٹھ کے کام کرے گا اور قوم کی ستیہ ناز کرے گا پیٹرول مہنگا ہوگا گیس مہنگی ہوگی بجلی مہنگی ہوگی ہر چیز مہنگی ہوگی لیکن سستہ ہوگا تو لوگوں کا ضمیر وہ کیسے جو لوٹے بنیں گے وہ کیسے جن کو خریدہ جائے گا وہ کیسے جو پارٹی سے وفاداریاں تبدیل کریں گے اور یہ ہونے جا رہا ہے ہونا شروع ہو چکا ہے اپنا خیار رکھیں اور دیکھتے رہیں کہ کب وزیراعظم بنتا ہے اور کیسا بنتا ہے اور کون بنتا اور یہ حکومت کتنے عرصے تک چل سکتی ہے پاکستان زندہ بات موسیقی